بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میدعائی کلہ پاک آپ سب کو خوشی رکھیں آپ سب کی پرشانیوں کو و مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی میں آسانیہ فرمائیں آمین آج کی اس ویڈو میں آیت الکرسی کے حوالے سے ایک بہت ہی حاصل بہت ہی مجیرم عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آیت الکرسی وہ خدای طالع ہے ایسی آوازتی آیت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی متاجی سے دشمنوں سے شیطانوں کے شرط سے نگیانی آفاد سے بڑی بلاؤن سے محفوظ رکھتے ہیں اس آیت کو جس مقصد میں کمیابی قصول کے لیے جس پرشانی سے نکلنے کے لیے پڑھا جائے تو فوراً اللہ رب العزت کی حبی مدد ملتی ہے آیت الکرسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی جو کچھ اسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں یہ سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بہر اس سے سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روح بروح ہے یعنی سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسرت حاصل نہیں کر سکتی ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس کی کرسی نے اسمانوں اور زمین کو گیرے میں لے رکھا ہے اور اسے ان کی افاظت دشوار نہیں اور وہ بڑا بلند و بالا سائب عظمت والے ہیں تو یہ ہے آیت الکرسی جس میں اللہ پاک کی وعدنیت اور اللہ کی بڑائی بیان کی گئی اللہ کی صفات بیان کی گئی آیت الکرسی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ سے ذکر کروں کسی گاؤں میں ایک شاستہ اس کی بڑی خوبصورت اور نسلی بینسندی اکثرات کو ایک چور ان کی حوالی میں بینسے چوری کرنے کی نیت سے آتا لیکن وہاں پر کچھ نہ دیکھ پاتا لیکن صبح جب اس کی حوالی میں جاتا تو بینسے وہی پر موجود ہوتی تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوتا ایک دن چور نے بینسوں کے مالک سے حیران ہو کر پوچھا تمہاری بینسے ملکل محفوظ ہیں چوری نہیں ہوتی جبکہ گاؤں میں تو اکثر لوگ کی چوریاں اور جنوار لوگ لے جاتے ہیں یہ سن کر بینسوں کے مالک نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھ کر چاروں کونوں میں پھون دیتا ہوں یعنی آیت الکرسی ہے کیسا تعلیٰ ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا آیت الکرسی ہمیشہ پڑھنے والا شاہد جو ہے اللہ کی افاظت میں رہتا ہے آیت الکرسی کو سید القرآن بھی کہا گیا ہے آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نکتہ ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت مسکراتی رہتی تھی جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیطان تین روز تک اس گھر کے قریب ہی نہیں آتا جو وضوء کے بعد اسے پڑھے گا اسے چالیس سال کی عبادت کا سواب کیا جائے گا آیت الکرسی یرکان کی بیماری اور جسم کی ہر بیماری کے ایک بہترین علاج ہے اس کو روزانہ ستر مرتبہ پڑھنے سے گھر سے فکر و فاقہ متاجی ہتم کر دی جاتی ہے گھر سے نکلتے وقت اس آیت کا پڑھنا ہر مقاصد میں کمیاب کروا دیتا ہے یعنی اس کو پڑھ کر جب آپ گھر سے کسی بھی کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس تو کمرانی عطا فرمائیں گے اور آپ کو کمیابیاں عطا فرمائیں گے آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا آیت الکرسی کے ایک سو ستر عروف ہیں جو شخص استعداد کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر حق طالع سے جو مراد مانی گا تو اسے ملے گی درجہ اور مرتبہ میں ترقی ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا کرز ادا ہو جائے گا شیطان اور جنات کے شرارت سے محفوظ جائے گا عمر بر عیش و آرام سے رہے گا آیت الکرسی پڑھنے والے کو کوئی بھی شاہد اپنے کول اور فعل سے کسی قسم کا بھی اضا نہیں پنچائے گا یعنی لوگوں کی نظروں میں اس تو کمرانی نصیب ہوگی اور کوئی بھی اسے نقصان نہیں پنچا سکے گا اس کو پڑھنے سے بڑی سی بڑی حاجتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اگر کوئی بہت ہی فقیر انسان اس کو پڑھ لے پوری توجہ سے تو وہ بھی چند ہی دنوں میں مالدار ہو جائے گا اسے اللہ پاک ایسے ایسے طریقوں سے روزی اطاف فرمائیں گے کہ جس کا ویمہ گمامی نہ ہوگا یعنی اس کی سوچ سے بڑھ کر غیب سے اللہ پاک کی زندگی میں آسانیہ فرمائیں گے اس آیت کو پڑھنے سے سیت و شفاہ نصیب ہوتی ہے اس آیت کو پڑھنے والا ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی خوف اور اندیشہ سے بیچینی سے بے سکونی سے محفوظ جاتا ہے اس آیت کو لے کر اپنے کسی بھی اناج غلہ میں لے کر رکھنے تو وہ چوری سے گن سے محفوظ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی اس آیت کو دکان میں یا اپنے گھر میں لے کر انچی جگہ پر کسی بھی چیز پر لٹکا دیں تو رسک میں زیادتی ہوتی ہے گر سے فکر و فاقہ ہتم ہو جاتے ہیں یہ بہت زیادہ فضیلت اور برکات والی آئیتیں اس کو پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس آیت کو اگر آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خود تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی آپ کے مشکل سے مشکل حالات بھی انشاءاللہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گے یا دیکھیں قرآن پاک کی ہر آیت ہر سورت افضل ہے اور ان کو پڑھنے کا بہت زیادہ سواب حاصل ہوتے ہیں جس طرح یسین قرآن کریم کے دیل ہے اور سورہ فاتح کی تلاوت کا عجر و سواب قرآن کریم کی دو تحی تلاوت کے برابر ہے سورہ حلاث کا ایک بار پڑھنا قرآن کریم کے ایک تحی حصہ کے عجر و سواب کے برابر ہے یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلان سورت پورے قرآن کریم میں افضل ہے یا فلان آیت پورے قرآن کریم کی آیتوں میں افضل و عالی ہے ان بائی میں فضلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ماذا اللہ دوسری آیات یا سورتیں جو کم تر ہیں بلکہ یہ اس لئے بتایا جاتا ہے کہ اس آیت یا سورت کے خصوصی عجر و سواب کے لحاظ سے نمائی فضلت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ فلان آیت یا سورت قصد سواب و عجر میں بہت بلندوں والا ہے یعنی ہر سورت کو ہر آیت کو اپنی اپنی جگہ پر ایک نمائی فضلت اور برکات اثر ہے جس طرح آیت کرسی کو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے کیونکہ آیت کرسی قرآن پاک کی اتنی عظمت اور شان والی اور اتنی برکت والی آیت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مرتبے اور شان کے لحاظ سے کون سی ہے تو انہوں نے عرض کی کہ میرے مان باپ آپ پر قربان ہو قرآن پاک کی سب سے بڑی عظمت والی آیت جو ہے وہ آیت القرصی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے آپ سے یہی توقع تھی آپ نے بہترین خوبصورت اور درست چواب دیا تو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے چند آیت القرصی کے فائدے آپ سے ذکر کریں گے آپ میں پوری یقین سے پوری توجہ سے کامل جکس ہو اسے سامل کو اس وظیفہ کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی دیلی خواہشات کے لیے کسی بھی مقصد میں کامرابی کے صور کے لیے پرشانیوں سے بمانے سے نکنے کے لیے آپ اس سامل کو کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میری چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں اگر آپ مزید اپ ڈیٹ اصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہ آسانی سمجھ سکیں جزاک اللہ آیت الکرسی کو پڑھنے کا سب سے پہلا پائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ جو شافت ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو ایک مرتبہ پڑھ لے گا تو یہ آیت مبارکہ اسے سیدھا جنر میں پہنچائے گی یہ ایک بہت بڑی شان ہے کسی کے لیے بھی تو دوسرا اس کا جو فائدہ ہے رات کو سوتے وقت صرف ایک مرتبہ پڑھ کر اگر سوے جائے تو اس کی جان کی حفاظت اللہ کے سپرد ہوگی اللہ پاک اس کے اوپر ایک فرشنہ مقرر کر دیتے ہیں اگر یہ آئے تین مرتبہ پڑھ لی جائے تو اس کی عزت و عبرو کے حفاظت اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے اور جو یہ آئے دس بار پڑھ لے تو نام اعمال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اس کو ایک ایک سانس کے بدلے سواب دیا جائے اس کو پڑھنے والا اگر متحاجے فقیرے غریبے تو چند ہی دنوں میں اس کی متحاجی غریبی فقیری دھور ہو جائے گی اس کو کسی بھی کاغذ پر لے کر اپنے گھر کی دیوار پرویزہ کر دیا جائے تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا کبھی غربت نہیں آئے گی نہیں کبھی متحاجی ہوگی بلکہ اس کی روزی میں برکت ہوگی اور اضافہ ہوگا اس گھر میں کبھی چور شیطینی جنات ویرہ نہ آسکیں گے تو یہ تھی آیت الکوسی کی فضیرت و برکات اور اس کو پڑھنے کے فائدے تو آج کا جو حاصل عمل جو حاصل فضیفہ ہے اس قطعہ کار سن لیں آپ نے حاصل طور پر روزانہ صبح سوری نکلنے سے پہلے پہلے یا اگر صبح کے لئے آپ کو یاد نہ رہے تو دین میں رات میں کسی بھی وقت صرف دس مرتبہ سایت کو پڑھ لیا کریں اس کے اولا ہر سات مرتبہ یارہ مرتبہ درود رویمی لازمی پڑھیں عمل کرنے کے بعد اللہ پاک سے آئیزین کے ساری سار روکر دعا مانگیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی کیونکہ اس کو پڑھنے والا ہر قسم کی منفیش راتنوں سے شہدین سے متحاجی سے محکوز رہتا ہے ایک بہت ہی آسان سامل ہے جسے آپ بیسی بھی روزانہ دس مرتبہ سایت کو پڑھنے بہر کسی حاجت کے مقصد کے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں علاقی رحمتیں ہوں گی برکتیں ہوں گی آپ کی ہر حاجت اللہ پاک قبول فرمائیں گے ہر قسم کی پرشانیوں سے آپ کو محکوز رکھیں گے کسی بھی مشکل حاجت کے لیے کسی بھی ایسے کام کے لیے جس میں مسلسل آپ کو ریکاپٹیں آ رہی ہیں آپ کی زندگی میں مسلسل پرشانی ہے تو اس کے لیے ایک تسپیر جو ہے آپ پوری جگین کے ساتھ تنہائی میں پڑھیں روزانہ مسلسل پڑھیں جب تک آپ کی پرشانی حل نہ ہو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس کو پڑھنے سے آپ کی بڑی سے بڑی مشکل نمکن سے نمکن مسئلہ جو ہے جو بھی پرشانی ہے وہ حال ہو جائے گی تو آپ اس عمل کو ضرور اسمائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ نے میری چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو باس آنے سکنے سکیں جزاک اللہ